موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میری اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ملکم ٹو میر چینل خوفناک کہانی اوفیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت جراملی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے سلسل شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں زاہد کہتے ہیں میں پیر محل کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت زیادہ ٹراملی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے دس سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے لاہور راوی والی سائٹ پر ایک فارم ہاؤس لیا وہ فارم ہاؤس جو تھا بہت زیادہ خوبصورت تھا تو ہم لوگوں نے وہ فارم ہاؤس لے لیا ابھی ہم لوگ وہاں پر جا کر رہتے نہیں تھے وہاں پر ہم لوگوں نے ایک فیملی بٹھائی ہوئی تھی بسکلی پوری فیملی تھی تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے میں نے انہیں وہ جگہ رہنے کے لیے دے دی ان لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا اس ملازم کی فیملی میں صرف وہ اور اس کی بیوی تھے وہ میاں بیوی ہی اس فارم ہاؤس میں رہنے کے لیے میں نے ان کو جگہ دے دی اب وہ جو ملازم تھا اس کی جو بیوی تھی وہ اولاد نہ ہونے کے چکروں میں بہت سے جادوگروں کے پاس جاتی تھی اور بہت سے عملیات بھی کرتی تھی اس عورت نے وہاں پر کوئی ایسا کالے جادو کا عمل کیا جو اس سے الٹ ہو گیا اس عمل کے الٹ ہونے کی وجہ سے اس عورت کا ذہنی توازن تو چلا گیا لیکن وہاں پر بے تہاشا جنات نے اپنا بسیرہ کر لیا وہ جو چوکیدار تھا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا مجھے اس بات کی جب خبر ملی تو میں وہاں پر خود گیا میں چوکیدار سے ملا تو چوکیدار کی بیوی کو جب میں نے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ پوری طرح سے سب کچھ پھور چکی تھی گیا تو میں نے اس چوکیدار کی بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اس کو دیکھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی مجھے چوکیدار نے ساری بات بتائی اس نے یہ کہا کہ میں اس کو بہت زیادہ منع کرتا تھا سمجھاتا تھا کہ اولاد اللہ کی دین ہے اللہ ہمیں ضرور اولاد دے گا لیکن یہ میری بات نہیں مانتی تھی یہ نتنے جادوگروں کے پاس جاتی تھی اب کے بعد جس جادوگر نے اس کو کوئی عمل دیا تھا پتہ نہیں وہ کوئی عمل تھا یا کوئی چلا تھا مجھے نہیں بتا یہ رات رات پر فارم ہاؤس کے ایک مقصود حصے میں بیٹھ کر زمین کے اوپر کچھ نقشے نقائش بنا کر تو وہاں پر کوئی عمل کرتی تھی عمل کی تیسری رات تھی تو مجھے اس کے چیخ و پکار سنائے دیئے جب میں گیا تو اس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی کسی نہ دکھنے والے وجود نے اس کے بازو پیچھے سے پکڑے ہوئے تھے اور اس کو کوئی گھسیٹ کر بہت دور لے کر جا رہا تھا میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو بچایا ہے اس کے بعد یہ بے ہوش ہو گئی دو گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو یہ مجھے بھی نہیں پہچان رہی تھی اور یہ پاگلوں کی طرح حرکتے کر رہی تھی بار بار اپنے بال نوشتی تھی اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے کبھی ہسنا شروع کر دیتی ہے کبھی رونا شروع کر دیتی ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں بہت غریب آدمی ہوں میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی کہ پتہ نہیں یہ وہاں پر اس نے کون سا عمل کی ہے وہاں پر اسی کون سی مخلوق ہے کون سا اس نے وہاں پر ایسا کام کی ہے ان کو خیر میں نے کچھ پیسے وغیرہ دیئے وہ لوگ اپنے گاؤں واپس چلے گئے جب میں فارم ہاؤس پر آیا تو فارم ہاؤس کے جس جگہ پر چوکیدار کی بیوی نے وہ عملیات کیے تھے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا اس جگہ کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا زمین کے اوپر بہت زیادہ خوفناک کتلے بنے ہوئے تھے جیسے ان کا مقاعدہ وہاں پر تصویریں بنائیں گئی ہو اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی گھڑیا رکھی ہوئی تھی اس کے چاروں طرف عجیب و غریب طرح سے چیزیں جوڑی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ سب کچھ کیا تھا اور وہاں پر اس چوکیدار کی بیوی نے تین دن وہ عمل کیا تھا جس کے بعد انہیں جنات نے اس کا ذہنی توازن پلٹ دیا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے وہاں پر کسی بھی چیز کو نہیں چھڑا بہت خوبصورت وہ فام ہاؤس تھا اسی کے ایک کمرے میں میں رات گزارنے کے لیے وہاں پر رک گیا آج میں بالکل اکیلا تھا یہاں تک کہ میرے ساتھ میرا کوئی ڈرائیور بھی نہیں تھا جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا مجھے ایسا محسوس ہونے لگیا کہ جس طرح سے بند کرتا ہے مجھے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنے لگی میں نے ان آوازوں پر بقاعدہ غور کیا سردی کا ہی موسم تھا پلکل سنناٹا تھا بار بار ایسا لگتا تھا کہ کوئی کمرے میں جاتا ہے اور باہر آتا ہے اور زور سے کمرے کے دروازے کو بند کرتا ہے کچھ تیر میں ان آوازوں کو برداشت کرتا رہا جب میں نے ٹائم دیکھا تو ڈیٹ پونے دو بچے کا ٹائم تھا اس کے بعد مجھے ایک بہت زیادہ خوفناک قسم کی چیخ سنائی دی وہ چیخ کی آواز بھی بلکل فارم ہاؤس کے اندر سے ہی آئی تھی اور وہ چیخ کی آواز کسی عورت کی تھی میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا معاملات ہیں میرے میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کمرے سے باہر جا کر دیکھ سکوں وہ چیخ کی آواز دل دہل آتے نوالی تھی اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیخ کی آواز گنجی ہے خوف کے مارے میری بہت زیادہ حالت خراب ہو چکی تھی مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے یہاں پر رات گزاری تو یہ جنات یہ مخلوقات کہیں مجھے جانے نقصان نہ دے دیں میں نے اللہ کا نام لیا میں نے سناوا تھا اپنے وزرگوں سے کہ اگر سگرٹ سلگائی جائے یا آگ لگائی جائے تو یہ مخلوقات آپ کو نقصان نہیں دیتے اور وہاں پر اس کمرے میں تو ایسی میرے پاس کوئی چیز تھی نہیں پھر بھی میں ڈرتا ڈرتا وہاں سے باہر نکلا میں سموکنگ کرتا تھا میں نے سگرٹ تو لگا لی لیکن وہاں پر میں نے کچھ ایک جگہ پر کچھ سوکی لکڑییں رکھی ہوئی تھی وہاں سے میں نے ایک دو لکڑییں اٹھائی اور ان کے اوپر بھی میں نے ماجس کے ساتھ آگ لگانے کی کوشش کی وہ تھوڑی بہت آگ جل گئی وہ ہاتھ میں ان جلتی ہوئی لکڑیوں کو اور سگرٹ کو لے کر میں فارم ہاؤس سے باہر نکلا اور جس طرف میری گاڑی پارتی میں اس طرف آیا جیسے میں اپنی گاڑی کے پاس آیا مجھے وہاں پر بقائدہ ایک وجود جلتا پھٹتا دکھائی دیا ایسا لگ رہا تھا کہ میری گاڑی کے پیچھے سے کوئی چل کر جا رہا ہے اس کی ہائٹ بہت زیادہ دراز تھی اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا میری حالت بہت زیادہ غیر ہوگی میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا وہ جو کوئی بھی میرے سامنے گاڑی کے پیچھے سے گزرا تھا وہ غائب ہو گیا میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی میں فارم ہاؤس سے نکل آیا تقریبا ساڑھے چار پونے پانچ بجے میں اپنے گھر پہنچا جب میں اپنے گھر پہنچا میں بہت زیادہ خوف زیادہ تھا خوف کے مارے میری حالت بہت زیادہ غیر تھی مجھے بخار بھی ہو گیا میں نے یہ بات آ کر اپنی میسیس کو بتائی گھر والوں کو بتائی سب بہت زیادہ ڈر گئے اب مجھے تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ فارم ہاؤس پر کیا معاملات ہیں وہاں پر جنات ہیں میں اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑ سکتا تھا میں نے اپنے ایک دو دوستوں کے ذمہ بھی یہ کام لگا دیا کہ مجھے کوئی عامل چاہیے ایک ایسے عامل کی تلاش ہے جو وہاں سے ان جنات کو نکال سکے کیونکہ میں نے وہ بہت مہنگی پروپرٹی لی تھی میں اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کے بعد میں نے اپنے ہی گاؤں کے ایک مزیرے کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے وہاں پر چوکیدار کے طور پر رہنا ہے اس کو میں نے شروع میں ایسے واقعات نہیں بتائی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا بس میں نے اسے یہ کہا کہ وہاں پر ایک چوکیدار اور اس کی بیوی نے رہنا شروع کیا تھا کچھ معاملات وہاں پر ٹھیک نہیں ہیں تو اگر تو تم میں ہمت ہے تو تم وہاں پر رہ لینا اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا نہ ہی مجھے ان جنات وغیرہ سے ڈر لگتا ہے میں وہاں پر رہ لوں گا اس کے بڑے بڑے باتیں سن کر مجھے لگا کہ شاید یہ وہاں پر رہ سکتا ہے میں اس کو وہاں پر جا کر چھوڑایا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جب وہ وہاں پر ایک دن گزرا دو دن گزرے میں نے اس کو ایک موبائل فون بھی دیا تھا میں اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا دو دن تو اس کے بلکل ٹھیک گزر گئے اس نے یہ کہا کہ صاحب مجھے یہاں پر بلکل بھی ڈر نہیں لگا نہ ہی مجھے یہاں پر کسی نے ڈرانے کی کوشش کی ہے میں نے آپ کو کہاں بھی تھا کیا مجھے یہاں پر کچھ نہیں ہوگا چوکیدار کا جو کمرہ تھا وہ بلکل بیرونی سائیڈ پر تھا اس سے آگے پھر فارم اور اس کی دوسرے بلڈنگ شروع ہو جاتی تھی چوکیدار کا کمرہ گیٹ والی طرف ہی تھا مجھے کچھ تسلی ہوگی کہ چلو دو دن اگر خیریت سے گزر گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جنات کچھ نہ کہیں لیکن میرے ساتھ اس راج جو ہوا تھا میں اسے بھول نہیں سکتا تب ہی تیسرا دن تھا تو صبح مجھے چوکیدار کا فون آیا اس نے کہا کہ صاحب یہاں پر آج مجھے تیسرا دن ہے اور میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ اب میں یہاں پر اپنا سامان لے آؤں کیونکہ میں نے دو دن یہاں پر گزار دی ہے اس لئے مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں گاؤں سے اپنے بیوی بچے بھی لانا چاہتا ہوں اور اپنا سامان بھی میں نے اسے اجازت دے دی وہ تیسرا دن گاؤں واپس گیا وہاں سے اپنے بیوی بچے بھی لے آیا اور سامان بھی لے آیا اب وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے آج ان کی تیسری رات اس گھر میں تھی وہ تیسری رات ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سن کر آج پھر جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں چوتھے دن مجھے چوکیدار کا فون آیا وہ بری طرح سے سیمہ اور ڈرہ ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب آپ جلدی سے یہاں پر آ جائیں یہاں کے معاملات بہت زیادہ خطرناک ہیں میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جس طرح سے کوئی قرآن پاک پڑھڑا ہو میں نے جب یہ بات سنی میں نے سارے اپنے کام ختم کیے وہی پر چھوڑے اور میں فوراں سے فارم آ اس کی طرف نکل پڑا جب میں وہاں پر گیا تو وہاں کے حالات دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا وہاں پر کافی زیادہ پودے اور درخت لگے ہوئے تھے بہت زیادہ پودے کچھلے ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے تھے جیسے یہاں پر کوئی آنڈی توفان آیا ہو یہاں تک کہ کچھ درختوں کی شاخیں بھی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں پر جو باہر ہم لوگوں نے جہاں سے اس فارم آوس کی بلڈنگ سٹارٹ ہوتی تھی وہاں پر بہت خوبصورت کچھ چیئرز رکھ پائی ہوئی تھی وہ چیئرز بھی ٹوٹی پڑی تھی جب میں نے وہاں کی معاملات دیکھے تو مجھے حقین ہی نہیں آ رہا تھا میں نے جوکیدار سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے اس نے مو پر ہاتھ رکھ کے مجھے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور یہ کہا کہ آپ اندر آ جائیں وہ مجھے لے کر اس فارم آوس کی بلڈنگ کے اندر چلا گیا محبت جب میں نے جا کر دیکھا تو ٹی وی لاؤنچ میں اس کے بچے اور اس کی جو میسس تھی وہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے اس نے یہ کہا کہ صاحب کل کی رات ہم پر بہت عذاب کی رات تھی کل کی رات جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے ہم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے جب میں نے اس سے ساری وجہ تریافت کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کل ہم لوگ جب یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں رات سرہ بارہ بجے کا ٹائم تھا تو ہم لوگ سارے اسی ایک ہی کمرے میں تھے ہم لوگوں کا سامان بھی ابھی کچھ باہر ہی رکھا ہوا تھا تب ہی ہم لوگوں کو جو فارم ہاؤس کی بلڈنگ ہے جہاں پر دوسری کنسٹرکشن تھی جہاں پر ابھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ہمیں بہت زور زور سے کسی عورت کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں جب ہم لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو میری بیوی نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں میرے بچے بھی میرے ساتھ ہی تھے ہم لوگ سب جب وہاں پر گئے تو ہمیں یہ آوازیں اس سامنے والے کمرے میں سے آ رہی تھی وہاں کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور کوئی عورت وہاں پر چلا رہی تھی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہم لوگوں نے پوچھا کہ اندر کون ہے دروازہ کھولو اندر کون ہے جبکہ ہم لوگوں کے ہوتے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا مجھے لگا کہ شاید آپ لوگوں کی فیملی آئی ہوگی کیونکہ میں لیٹ وہاں پر پہنچا تھا جیسے ہم لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ جو چیخوں پکار تھا وہ بند ہو گیا اور کمرے کی لائٹ بھی بج گئی اور ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا ہو ایک دم سے کمرے کا پورا دروازہ کھل گیا اندر کوئی بھی نہیں تھا جیسے ہم لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر کمرے میں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن اس کمرے میں بہت زیادہ گندی بدبو آ رہی تھی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہاں پر کسی کے رونے کی آوازیں تھی تو ایک دم سے کیا ہو گیا ابھی میرے بچے اس کمرے کے باہر ہی کھڑے تھے کہ میرے بچوں نے ایک دم سے چلانا شروع کر دیا وہ لوگوں نے یہاں پر بلکل اس کونے میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا وہ عورت بہت زیادہ درامنی تھی میرے بچوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی اس کی بہت لنبی زبان تھی اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی جیسے ہی میرے بچے دیکھ کر ڈرے تو وہ مخلوق اسی دیوار میں غائب ہو گی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے جیسے ہی ہم لوگ بھاگتے ہوئے یہاں سے باہر نکلے تو ہم لوگوں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تو بہت سے ایسے آوازیں آنے لیکن جس طرح سے اس سامان کو کوئی توڑا ہے درختوں کے اوپر سے ایسے آوازیں آنی تھی جیسے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر بندر ہیں اور انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کو معاف کر دیجئے ہم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے اس نے یہ کہا کہ رات سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر میرے بچے اور یہ لوگ قرآن پاک پڑھنے ہیں جس ٹائم سے ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے اس طرح سے یہ چیزیں تھم گئی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے کو بھی ایسے رگ رہا تھا کہ وہ مخلوقات توڑ دیں گے ہم لوگوں کو آج ہی گاؤں واپس جانا ہے ہم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کیونکہ میرے ساتھ بھی رات کو ویسا ہی ہوا تھا وہ کسی کی خوفناک چیخ اور اپنی گاڑی کے پاس سے میں نے بھی کسی کو گزرتے دیکھا تھا خیر اور وہ لوگ تو واپس چلے گئے میں بھی وہاں سے واپس آ گیا میں بہت زیادہ پریشان تھا فارموس بالکل خالی تھا میں نے وہاں پر کسی صاحب المحستی کو جب لی جا کر وزٹ کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو مخلوق ہے وہ یہاں پر کسی کو ٹکنے نہیں دے گی کیونکہ وہ مخلوق ایسی ہے کہ اس کو یہاں پر بقاعدہ عمل کے ذریعے بلایا گیا ہے اب وہ یہاں پر آزاد ہے وہ یہاں پر رہ چکی ہے وہ کسی بھی انسان موجود کی یہاں پر برداشت نہیں کرے گی اس کے بعد وہ عامل بھی یہاں سے چلے گئے میں نے بہت سی کوششیں کی قرآن خوانی بھی کروائی جیسے وہاں پر قرآن خوانی کرواتا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تو معاملات تھم جاتے تھے لیکن اس کے بعد پر اس طرح سے دیمک چڑھنے لگ گئی جس طرح سے یہاں پر زنگی کا وجود ہی نہیں ہے جس طرح سے یہ کوئی فاماؤس نہیں بلکہ کوئی کھنڈر ہے وہاں پر میں نے بہت سے بڑے بڑے سامپ بھی دیکھے اس فاماؤس میں کوئی بھی رہ نہیں سکتا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر وہاں پر چکر لگانے جاتا بھی تھا تو ہم لوگ وہاں سے چیخیں مار کے واپس بھاگ آتے تھے ہم لوگوں کو بقاعدہ وہاں پر کوئی غیر مری مخلوق کوئی نہ دکھنے والے وجود اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے وہاں پر جاتے ساتھ سربھاری ہونے لگ جاتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے آپ کے کندوں کی اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہو میرے کچھ دوستوں نے بھی وہاں پر کسی مخلوق کو دیکھا انکہ یہ کہنا تھا کہ اسی ایک مقصود کمرے میں ہم لوگوں نے کسی عورت کو کھڑے دیکھا ہے وہ بلکس سامنے کھڑی تھی اور جب غور کرنے لگتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے جب میں وہاں پر کسی سائبل محسوسی کو لے کر گیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک پچھل پہلی چڑے کا بسیرہ ہو چکا ہے اس عورت نے وہ جو اولاد کے لیے عمل کر رہی تھی وہ عمل اس سے اُلٹ ہو گیا تھا اس عمل سے وہ یہاں پر کسی چڑے کو حاضر کر بیٹھی ہے وہ چڑے اب یہاں پر مقیم ہے اور اس چڑے کو کابو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کو کابو کرنے کے لیے کسی بہت بڑے عامل کی ضرورت ہے اگر اس چڑے کے اوپر کوئی عام بندہ ہاتھ ڈالے گا تو وہ اس کو جانی نقصان دے دے گی بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر مت رہیں پھر میرے کچھ دوستوں نے مجھے مشورے دیئے ہم لوگوں نے بہت سے نقش وغیرہ بھی یہاں پر لگوائے بہت سے لوگوں سے کچھ نقش دیئے جو سائیبن بھی تھے ان سے بھی نقش لے کر لگائے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جیسے نقش لگواتے تھے اس کے بعد چیزیں یہاں پر زیادہ خراب ہونے لگیں درختوں کو آگ لگنا شروع ہو گئی پھر میں ایک اور بزرگ تھے ان کو لائے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر یہ جو آپ نے نقش لگائے ہیں یہاں پر حفاظت کیلئے لگائے ہیں لیکن یہاں پر رہنا کسی نے نہیں ہے وہ جو مخلوق ہے وہ اس پورے گھر میں اس پوری جگہ پر اس پورے فارماؤس میں چلتی پھرتی ہے جس جگہ پر آپ نے نقش لگائے ہیں وہ جگہ وہ وہاں سے گزر نہیں سکتی تو وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کو بھی نقصان دے سکتی ہے اور اس ساری جگہ کو جلا کر راک کر دے گی اس کے بعد وہ نقش بھی میں نے وہاں سے اتار لیے میں نے وہ فارماؤس بہت مہنگا کریدا تھا لیکن مجھے وہاں پر رہنا نصیب بھی نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر جو غیر مری مخلوق تھی جو چڑیل آفت کا بسیرہ وہاں پر ہو چکا تھا وہ کسی انسان کی موجودگی وہاں پر برداشت نہیں کرتی تھی دس سار وہ جگہ خالی رہی اور اس جگہ کا نقشہ ایسے ہو چکا تھا جیسے وہ سو سال پرانا کھندر ہے وہاں پر ایسے ایسے پودے اور درخت اگے تھے جن کا کوئی ویمو گما بھی نہیں تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس جگہ کو گھیر لیا تھا یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ زائد آپ کا نصر یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین میک 57 ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اوفیشل پر کل میں ہورر سٹوری آن ائر کروں گی اس کو ضرور وزیٹ کریے گا اور نوشین ٹیلی روٹین پر کل میں ویلوگ بھی آن ائر کروں گی اس کو بھی وزیٹ کریے گا جو لوگوں نے ابھی تک میرے باقی کے چینل سبسکرائب نہیں کیے میرے ان چینلز کو جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں نیلم نے ایک ہورر نوولز کا چینل بنایا ہے ہورر نوولز اوفیشل ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکیو فر واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان